اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعل الحمد مفتاہاً لذکره وسبباً لمزید من فضل ودلیلاً على اعلائی وعزمت وصلاة والسلام وتهیت والکرام وعلى اشرف الخلائق اجمعین امام المرسلین وخاتم النبی سیدنا ومولانا اب القاسم محمد وعلى آلہ تیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتجبین سیم بکیت اللہ الامام المہدی القائم بالحق اللذین اظہب اللہ عنہم رسا وطفرہم تطہیراً ولانت الدائمت علی اعدائہم اجمعین من یوم اداوتهی الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید وَهُوَ اَسْتَقُ الْغَائِلِينَ فَقَوْلُهُ الْحَقْ عَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمَنْ قُتِلَ مَزْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَ لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِ فِي الْقَتْ إِنَّهُ كَوْنَا مَنْصُورًا صلوات پڑھنے فرمان اپنی مجلس کو پور برکت کرنے کے لیے دعا سلام دی محمد زمان صلوات مل کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قلِ وَحِيقًا حُجَّةِ ابنِ الحسن صلواتکا علیه وَعَلَى آبَارِهِ فِي هَازِ حِصَّى وَفِي قُلْ رِسْسَى وَلِيًّا وَحَافِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَعِنًا عَتَّى تُسْقِنَهُ وَأَرَّكَ تَوَّى وَتُمَتِّيَهُ فِيهَا تَبِينًا فِي رَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الْوَاحِمِ سَرْوَدْ مَنْفَوَا مُمِّنِ اِقْرَامِ حَزَدْ عَرَانِ سَيِّدُ وَشَهُدَى پروردگار آپ سب کی غمِ حُسین کی عبادت قبول و منظور فرمائے سوائے غمِ حُسین کے کوئی غم نہ لکھ میں سید و شہدہ کا غم جو ہے وہ ایک رسم نہیں ہے بلکہ ایک عالی مقصد کی اداعیگی یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں چلے مجلس میں چلے جاتے ہیں کوئی سواب مل جائے گا کوئی گناہ معاف ہو جائیں گے نہیں مجالس ایک عالی حدف کی ایک عالی فریضے کی اداعیگی کا ذریعہ ہے اور یہاں اس حدف کیلئے آیا جاتا ہے جس حدف کیلئے امام خود آپ کو لے کر آتا ہے بہت سارے لوگ ارادہ کرتے ہیں آنے کا لیکن گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کبھی کسی کا شاید ارادہ بھی نہ ہو لیکن کوئی طاقت کھینچ لائے جب بھی کسی ایسے عمر میں کوئی لے آئے تو اپنے زمانے کا امام کا شکریہ دا کر لیے مولا کا خاص لطف ہوتا ہے ڈاکٹر علی شریطی بہت بڑی شخصیت ہے عالم تشیعیو کی آج میرا موضوع جو ہے وہ ایک خاص علمی موضوع ہے اور انشاءاللہ آپ توجہ سے سنیں گے جس طرح پہلے بھی توجہ فرماتی رہے کیونکہ میری عادت نہیں ہے رویتی مجلس پڑھنے کی میں چاہتا ہوں مولا کا اگر کچھ چار لفظ مجھے آتے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ڈاکٹر علی شریطی جو ہے عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت ہے ماشاءاللہ علیہ علم حضرات جانتے ہیں کہنے لگے کہ شیعہ لوگوں کو شروع سے بہت ہی توجہ چاہوں شیعہ لوگوں کو شروع سے اپنے شہید اماموں سے تو بڑی محبت تھی لیکن اپنے زمانے کے زندہ امام کی طرف کوئی توجہ نہیں توجہ نہیں یعنی شہید آئمہ سے تو بڑی محبت ہے لیکن جو زندہ امام ہے زمانے کا اس کی طرف توجہ نہیں تھی مثلاً مولا علی کے محب علی کو یاد کر کے روتے تھے حسن مجتبہ کی نصرت کے لیے کھڑے نہیں ہوئے تاریخ ہے ہماری اچھا بعد میں مولا علی کو بھی روتے تھے حسن مجتبہ کو بھی رہتے تھے لیکن سید و شہدہ کی نصرت کے لیے نہیں پہنچ سکے ہاں جب وہ شہید ہو گئے اب ان کے لیے روتے بھی ہیں گریہ بھی کرتے ہیں اور کئی تحریکیں بھی چلائیں توابین کی تاریخ امیر مختار کی تحریک لیکن زمانے کی حجت سید سجاد کی طرف توجہ ہی نہیں یہ ایک عجیب علمیہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ جب ہمارا ساتھوہ امام قید و بند کی حالت میں کتنے سال میرا مولا قید و بند میرا لاکھو شیعہ تھے ازاداری سید و شہدہ ہر سال منا رہے تھے یہ بہت بڑا درد ہے مجھے ماف کر دیں آپ لوگ لیکن یہ درد ہے لاکھو شیعہ تھے ازاداری منا رہے تھے مجالس ہو رہی تھی لیکن زمانے کے امام کو قید سے چھڑانے کے لیے شیعہ کٹھے نہیں ہو رہے تھے اور آپ کو بتا وہ مظلوم کو کس انداز سے شہید کر کے کہاں رکھا گیا کتنی تنہائی تھی میرے مولا کی کتنی تنہائی تھی بلکہ میں یوں کہوں گا کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے ہر دور میں زارہ کا حلال ہی تنہا رہا اور آج کا امام بھی اسی طرح تنہا ہے ہم کچھ چیزیں بڑی شد و مت سے بناتے ہیں بڑے آلہ ترین پروگرام ہوتے ہیں لیکن زمانے کے امام کی درخت وجہ نہیں اب یہی سید و شہدہ کا یہی فرمان ہے کہتے ہیں میں مظلوم ہوں لیکن میرا بیٹا مہدی اپنے زمانے کا سب سے بڑا مظلوم ہے اور مظلومیت کی وجہ کیا ہے تنہائی سید و شہدہ کی مظلومیت کیا تھی تنہائی تھی بے یاور و مددگار نصرت کے لیے پکارتے رہے لیکن نصرت نہیں پہنچ سکتے یہی تنہائی سید سجاد کو بھی حاصل تھی یہی تنہائی امام مصاب آدم کو بھی حاصل تھی ہر دور میں ہر امام کو یہ تنہائی حاصل رہی ہے آج کا امام بھی ستنا تنہائی ہے ان کے لیے وہی لفظ استعمال ہوتے ہیں جو سید و شہدہ کے لیے ہوتے ہیں فریدن وحید تنہا و تنہا غربت وہی لفظ غریب و تنہا لیکن مولا امام زمان کی تنہائی بہت درتناک ہے میرے عزیز بائیو بہت درتناک ہے سید و شہدہ کی عظمتوں کو سلام ان کے غم کو سلام لیکن سید و شہدہ اپنے عزیزوں سے چند سات زیادہ جدا نہیں رہے جدر علی اکبر گئے ادھر ہی حسین چلے گئے لیکن آپ کو بتا ہے مہدی کتنی صدیوں سے تنہا ہے اپنے عزیزوں سے یہ یہ غم ہے کہ جس کی وجہ سے بی بی سیدہ ظہرہ بھی کہا کرتی تھی کہ میرا بیٹا مہدی مظلوم ترین فرد ہے اپنے زمانے کا کیونکہ تم شیعوں نے اسے بھولا دیا اب یہی ڈاکٹر شریطی بھی یہی کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں ہم شیعوں میں یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہم شہید امام کی طرف تو توجہ رکھتے ہیں لیکن اپنے زندہ امام کی طرف توجہ رکھتے ہیں اور جب زندہ امام کی طرف توجہ پیدا کریں گے یہ دنیا تبدیل ہو جائے گی یہ وہی دنیا بنے گی جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں پھر مشرق سے مغرب تک زہرہ کا لال آپ کو حکومت کرتا ہوا نظر آئے گا سلوات پڑے بار محمد و عالم اپنے امام کی طرف توجہ پیدا کریں اپنے امام کی محبت پیدا کریں آپ اپنے امام کی نگاہوں میں ہیں مولا کن کا انتظار کر رہے ہیں مولا ان کی طرف نہیں دیکھتے آپ کو پتا ہے جب ہم میں سے کوئی گناہ کرتا ہے تو میرا امام گریہ کرتا ہے کہتا ہے تو میرا ہو کے گناہ کر رہا ہے مجھے ان کا کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے وہ جو مرضی کریں پر تو ہمارا ہو کے ہماری محبت رکھ کے تو کیوں گناہ کر رہا ہے تو میرا ساتھ دے تو شیطان کا ساتھ دے رہے ہوائے نفس کا ساتھ دے رہے مولا ہمارے ایک ایک گناہ پہ گریہ کرتا ہے کب اپنے امام کی طرف ہم توجہ کریں ہمارے اماموں کو کس قسم کے شیعہ پسند تھے امام کن شیعوں کے منتظر تھے ایک واقعہ ہے جو ہمارے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے پیشہ ہوتے ہیں میں سب سے پہلے تو معذرت کروں گا کہ میری باتوں سے اگر تلخی کا احساس ہوتا ہے تو مجھے معاف کر دیجئے گا چونکہ مجھے کوئی اور طرح کی مجلس پڑھنی نہیں آتی مجھے یہی سب کچھ بیان کرنا ہوتا ہے سلوات پڑھے بار محمد و عالم حمد چونکہ یہ صفحہ آزا جو ہے یہ بیدار ہونے کے لئے میری عزیزو اس صفحہ آزا کا حدف ایک ہی ہے کہ اللہ کی عبودیت کر زمانے کے ولی کی اطاعت کر اس کے علاوہ اس کا کوئی حدف نہیں باقی جو حدف ہیں وہ بعد والے ہیں وہ برکتیں ہیں گناہ معاف ہوتے ہیں عبادت کا سوا ملتا ہے لیکن اس کی روح جو ہے وہ عبودیت پروردگار ہے اور ولی پروردگار جو زمانے کا ولی ہے اس کی اطاعت اب ایک شخص آیا میرے چھٹے مولا کے پاس اس کا نام ہے سہل بن حسن خورسانی آکے کہتا ہے کہ مولا یہ ابن عباس یہ آپ کے چچہ زاد اس خاندان نے حکومت بنا لی اور یہ بھی دشمن ہے آپ کے آل فاطمہ کے دشمن ہے مولا آپ کیوں نہیں قیام کرتے امام نے فرمایا میرے پاس ناصر نہیں اب دیکھے نا ناصر نہ ہونے کا دکھ ہر امام کو دے مولا علی کو کیتا ہے مولا علی سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں نہیں کچھ کرتے امام اسے لے کر مدینہ سے باہر گئے ایک چرواہہ اپنی بیڑیں چرا رہا تھا کہا گن کتنی ہیں بیڑیں اس نے کہا یہ چالیس ہیں کہا میرے پاس چالیس ناصر بھی نہیں یہ علی کا دکھ ہے اب یہ شخص جو ہے چھٹے مولا کو آکے کہہ رہا ہے کہ مولا کیوں نہیں ناصر کس نے کہا آپ کے ناصر نہیں ہیں خوراسان میں ایک لاکھ شیعہ تلواروں کو نیام سے نکالے آپ کی آواز کا منتظر ہے فرمایا ایک لاکھ شیعہ کہنے لگا جی مولا ایک لاکھ نہیں دو لاکھ شیعہ پوچھا دو لاکھ شیعہ کہنے لگا آپ چھوڑیں آدھی دنیا آپ کے ساتھ ہے آپ اعلان تو کریں اندر مولا نے کہا ہے مومن وہ جو تنور جل رہا ہے اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے کہنے لگا فرزند رسول مجھ سے کیا گلتی ہوئی ہے آپ جیتے جاگتے مجھے آگ میں ڈال رہے ہیں اللہ اکبر فرمایا نہیں بیٹھ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں بیٹھ جاؤ باتیں شروع ہو گئیں اسی دوران حارون مکی آتا ہے مولا کا سچا شیعہ محب جن سے اہمہ پیار کرتے ہیں آ کے اس نے سلام کیا میرے مولا نے کہا حارون تنور میں داخل ہو جا اب اس مومن نے یہ نہیں پوچھا مولا کیا مسئلہ ہے اس نے صرف یہ سوچا ولی پروردگار کا حکم خدا کا حکم اور تنور میں داخل ہو گیا اب وہ تنور میں داخل ہو گیا اب امام اس خوراسانی کے ساتھ بیٹھے باتیں کرنے شروع کر دی خوراسان کی ادھر کی ادھر کی وہ تڑپ رہا ہے پہلو بدل رہا ہے آخر چیک کے بولا مولا آپ یہ کیا باتیں چھیڑ لی ہیں اس کی فکر کریں جو تنور میں جل رہا ہے میرے امام نے کہا جاؤ دیکھو جا کے دیکھا ہے حارون مکی جلتی آگ میں بیٹھا تصویح خدا کر رہا ہے اللہ آگ اسے نہیں جلا رہی کیسے جلا ہے آگ آگ تابع ہے ولی پروردگار کے جب ولی کا حکم نہیں ہے یہ دنیا کے جتنی معصوم مخلوق ہیں آگ ہوا پانی انہوں نے سب نہیں تباہ کی ہے ولی کی یہ ہم انسان ہیں جو خطا کرتے ہیں مولا نے کہا اے خورسانی تو جو مجھے قصے سنا رہا ہے اتنے لاکھ شیعہ اتنے لاکھ شیعہ مجھے یہ بتا اس جیسے شیعہ کتنے ہیں میرے ناصر کہنے لگا مولا اگر سچ پوچھیں تو اس جیسا تو ایک بھی نہیں ہے فرمایا تو مجھے لاکھوں کی بات کرتا ہے اگر مجھے اس جیسے ساتھ مل جائیں میں بنی عباس کی حکومت قائم نہ ہونے دیتا سلوات پڑے بار محمد و عالم حمد دعویٰ کرنا تو بڑا مشکل ہے لیکن آزمائش میں اپنے امام کی منشاہ پہ پورا اترنا اس کے لئے توفیق کی دعا مانگا کریں آپ کو بتا ہے مسلم کے حد پر بارہ ہزار کوفیوں نے بیعت کی تھی کوئی کہتا سترہ ہزار کوفیوں نے لیکن جب جان دینا کا وقت آیا کتنے رہ گئے تھے تنہا مسلم ہی رہ گیا تنہا مسلم ہی کسی کو گھر کی فکر پڑ گئی کہ ابن زیاد گھر گر آ دے گا کسی کو بچوں کی فکر پڑ گئی کسی کو بیگم آ کے لے گی کسی کو بہن آ کے لے گی اور حسین کا صفیر تنہا مارا گیا یہی وجہ ہے ہمارے آئمہ فرمایا کرتے ہیں کہ ہماری معرفت پیدا کرو اور ہماری اقتداء کرو اور یہ جو ہم مجالت سے عذاب پا کرتے ہیں سید و شہدہ کے ناصروں کا ذکر کرتے ہیں یہ اس لئے تو کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے مہدی کو کس مجاز کشیوں کی ضرورت ہے یہی تو فلسفرس ہے جیسے کل میں مالک کا نام لے رہا تھا کہ امیر المومنین مالک کو بڑا یاد کرتے تھے مالک کی ایک صفت تھی وہ یہ تھی کہ امیر المومنین خود فرمایا کرتے تھے کہ میں اس لئے روتا ہوں کہ مالک جیسا دوبارہ پیدا نہیں ہوگا کیوں؟ مالک وہ ہے مالک وہ ہے جو اپنا قدم آگے نہیں بڑھاتا پیچھے نہیں ہٹاتا کسی کو آگے نہیں کرتا کسی کو پیچھے نہیں کرتا کب کرتا ہے؟ جب علی کی منشاہ ہو ایک سلوات پڑھے بار محمد و عالم یہ صفح ازار بلاخر ان حسینی شیعوں کو پیدا کرے گی انشاءاللہ اور ہوگا ہم میں سے ہی ہمارے ہی جوان ہیں یہی بچے یہ گم حسین کی برکت ہوگی اس لئے تو ایمہ نے کہا تھا کہ ازاداری کرو اس کو نہیں چھوڑنا کسی نے کہا کیوں اتنی تعقید کرتے ہیں مولا کہا اس لئے کہ جس طرح تم غدیر کو بھول گئے ہو قتل حسین کو بھی بھول جاؤ گے اس کو نہیں چھوڑنا اس کو ہر صورت میں ببا کرو کیونکہ اسی نے تو مہدی کی فوج پیدا کرنی ہے اور میں حیران ہوں کہ انجیل انجیل کے اندر بھی مولا کا ذکر ہے تورات میں ہے زبور میں ہے یہ جو موجودہ انجیل ہے اس کے اندر ایک جملہ لکھا ہوا ہے جملہ یہ لکھا ہوا ہے کہ انسان کا بیٹا اس وقت آئے گا وہ انسان کا بیٹا حضرت عیسیٰ کو نہیں کہتے عیسیٰ کو کہتے ہیں خدا کا بیٹا انسان کا بیٹا اس نجات دہندے کو کہتے ہیں جس نے آخر زمان میں آنا ہے اور دنیا کو نجات دینی ہے یعنی وہ مہدی ازارہ کی در پیشارہ ہے کہتے ہیں انسان کا بیٹا اس وقت آئے گا جب پوری دنیا میں لوگ ماتم کریں گے اچھا بات ہے یہ ابھی کی انجیل میں لکھا ہوگا ہے پوری دنیا میں ازاداری ہوگی ابھی آپ دیکھیں ابھی اسی لمحے پوری دنیا میں کون سا دنیا کا شہر ایسا ہے جہاں سید و شہدہ کا غم نہیں منایا تھا اور یہ غم پھیلے گا ابھی شہروں میں پھیل رہا ہے پھر ملتوں میں پھیلے گا دنیا جو ہے وہ حسینی بنے گی حسین کو یاد کرے گی اور حسین وہ مکتب ہے کہ جس کے اندر اسلام کی قید نہیں ہے اسلام اسلام کی قید نہیں ہے حسین کو ہندو بھی چاہتا ہے مسلمان بھی چاہتا ہے عیسائی بھی چاہتا ہے جس کی فطرت پاک ہے اور زمیر بیدار ہے اور مزاج میں انسان وہ انسان انصاف والا ہے وہ حسین کا عاشق ہے چاہے وہ کسی بھی مکتب کا وہ عاشق ہے حسین کا مولا کی شہادت کے بعد دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گی ہے یا وہ حسینی ہے یا یزیدی یا حیدی یا حیدی انجیل میں کہا گیا کہ وہ مولا کا ذکر صرف انجیل میں نہیں ہے تورات میں بھی تورات میں مولا کو سرورِ میکائلی کہتے زرتشتیوں کا مذہب زرتشتی بھی آسمانی دین ہے حضرت عیسیٰ سے پہلے یہ دین تھا البتہ ان حراف جیسے مسیحت میں آگیا اس میں بھی آگیا وہ بھی دو خداوں کے قائل ہو گئے آتش پرست ہو گئے جیسے عیسائی دین خداوں کے قائل ہیں یہ ایک لیدہ بات ہے لیکن تھا یہ مذہب الہی حضرت زرتشت کے نبی ہونے پہ شیعہ سنی دلائل دیتے ہیں سب مانتے ہیں ان کی ایک کتاب ہے جامہ سب نامہ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں اب یہ کتاب قبل از مسیح ہے میں اس کتاب کا پیرا آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں ماشاءاللہ اہل علم مفضل ہیں اگر آپ کو یہ نہ بتایا جائے یہ مجوسیوں کی زرتشتیوں کی کتاب ہے آپ کو ایسے ہی لگے گا جیسے ہی مسلمانوں کی کتاب ہے کتاب میں کیا لکھتے ہیں کتاب میں لکھتا ہے جناب زرتشت کہتے ہیں کہ عرب کا پیغمبر آخری پیغمبر ہوگا جو مکہ کے پہاڑوں میں پیدا ہوگا اب یہ لکھی کب گئی ہے عیسیٰ کی ولادت سے پہلے خبر دے رہا ہے کہ عرب کا پیغمبر آخری پیغمبر ہوگا جو مکہ کے پہاڑوں کے درمیان پیدا ہوگا اس کی صفات یہ ہے کہ وہ اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھائے گا ان کے ساتھ نشست و برخواست کرے گا اور اس کا دین سارے دینوں کو باطل کرے گا اس کی کتاب ساری کتابوں کو باطل کرے گی اور اس کی ایک ہی بیٹی ہوگی جس کا نام شاہ زمان ہوگا توجہ رکھیں حقائق آل محمد کے حقائق کیسے مل رہے ہیں اسی وقت ان کی کتاب ہے اس کی ایک بیٹی ہوگی جس کا نام شاہ زمان ہوگا اور اس کی نسل سے دنیا کا ایک آخری بادشاہ آئے گا کہ جو اس پیغمبر کا آخری وسیع ہوگا کہ جس کی حکومت قیامت تک متصل ہوگی اب اگر یہ نہ بتایا جائے یہ زردشتیوں کی کتاب ہے تو کیسے محسوس کریں گے اور کہتے ہیں اس کا نام سوشیانس ہے اس بادشاہ کا نام سوشیانس کا مطلب نجات دینے والا تو مہدی وہ منجی ہے کہ جس کی نجات کا اور جس کے ظہور کا صرف مسلمان انتظار نہیں کر رہے ہیں یہودی بھی کر رہے ہیں میسائی بھی کر رہے ہیں زردشتی بھی کر رہے ہیں سلوات پڑے بر محمد و عالم حمد اب یہ جو انجیر والوں نے علامت بیان کی کہ اس کے آنے سے پہلے ماتم کرے گی دنیا ہمارے مکتب کے اندر بھی بلکہ دین کے اندر بھی مولا کے ظہور کی علامات ہیں آج میرا مزاج یہ ہے کہ اگر آپ لوگ بھی ساتھ دیں تو آج میں مولا کے ظہور کی علامات کو نہایت اختصار سے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ پروردگار انشاءاللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے ایک سلوات پڑے بار محمد و عالم حمد مولا کے ظہور کی علامتیں کتنی ہیں پانچ علامتیں ہیں میرے عزیزو البتہ علامتیں بہت بیان کی جاتی ہیں لیکن وہ علامتیں جو حتمی ہیں ہر صورت میں ظاہر ہوں گی وہ پانچ ہیں یہ آج سے ذہن نشین کر لیں چونکہ وہ جو باقی ہیں وہ حتمی نہیں ہیں ہو سکتا ظاہر ہوں ہو سکتا نہ لیکن میرے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہمارے قائم کے ظہور کی پانچ علامتیں ہیں پہلی علامت آسمان سے آواز آئے گی دوسری علامت سفیانی شامات سے خروج کرے گا تیسری علامت یمن سے ایک یمنی سردار ظاہر ہوگا چوتھی علامت خسوے بیدہ بیدہ مکہ مدینہ کے درمیان ایک وادی ہے بیدہ وہاں ایک لشکر دھنس جائے گا اور پانچوے علامت نفس زکیہ کی شہادت یہ وہ علامات ہیں جو ظہور سے کچھ عرصہ پہلے ظاہر ہوں گی اور علامات کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ علامات ہمیں بتاتی ہیں کہ سچا مہدی کون ہے اور جھوٹا کون ہے دنیا میں بڑے بڑے مہدی آئے اور انہیں جھوٹے دعوے کیے لیکن ہمارے علماء نے اور فوقہاں نے ان سے پوچھا اگر تو سچا مہدی ہے تو پھر وہ علامات کہاں اس وقت بھی وہ قادیانی نے جو دعویٰ کیا مرزا قادیانی اس سے بھی یہی پوچھا گیا تھا وہ نہیں دے سکا علامت اور بھی بہت سارے مہدی آج کل بھی موجود ہیں کئیوں نے دنیا کے مختلف ممالک میں دعویٰ کی ہوئے ہیں لیکن وہ سب جھوٹے ہیں چونکہ یہ میرے مولا کی بتائی ہوئی پانچ علامتیں نہیں یہ ذہن نشین کر لیں البتہ کچھ اور چیزیں بھی بتائی جاتی ہیں جی حج بند ہو جائے گا بیماری پھیل جائے گی یہ ٹھیک ہیں لیکن یہ ظہور سے پہلے کے حالات ہیں علامتیں نہیں ہیں بیماری تو کئی دفعہ آئی کئی دفعہ تعون آیا کئی دفعہ حج بند ہوا اس طرح کی سارے جو ہیں وہ حالات ہیں کہ لوگوں کا ظاہر اور باطن چینج ہوگا قرآن کو پسے پردہ رکھ دیا جائے گا قرآن کی تفسیر ہوا و حوض سے کی جائے گی رشتوں کا اور رشتہ داریوں کا جنازہ نکل جائے گا لوگ اپنے رشتہ داروں پر رحم نہیں کریں گے لوگ حلال خدا کو حرام کریں گے حرام خدا کو حلال کریں گے بہت سارا پیسہ اللہ کے غزب پر خرچ کریں گے عمر بالمعروف نہیں ہوگا اور اگر کوئی عمر بالمعروف کرے گا لوگ اسے کہیں گے یہ تیرا وظیمہ نہیں ہے یہ وہ سیاہ حالات ہیں جو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں بعد میں بھی دیکھیں گے شاید یہ حالات بڑھ جائیں لیکن یہ دنیا کا ایک رکھ ہے دوسرا رکھ نہیں ہے دوسرا رکھ میں آپ کو بتاتا ہوں دوسرا رکھ یہ ہے کہ ہمارے عیمہ ماسومین فرماتے ہیں جس طرح اس طرح کے بھی حالات بیش آئیں گے یہ جو سیاہ حالات ہیں ادھر کچھ نورانی چیزیں بھی ہوں گی وہ کیا ہے کہ آخر زمان میں ہمارے ایسے شیعہ ایسے ناصر بھی ظاہر ہوں گے کہ جن کی جزا صدر اسلام کے مسلمانوں کے برابر ہوگی یعنی جو جزا بدر والوں کی ہے وہ ان کی ہوگی جو اہد والوں کی ہے وہ ان کی ہوگی اور یہ کیا کرتے ہوں گے یہ امر بالمعروف کریں گے نیکیوں کو رواج دیں گے مرائیوں سے روکیں گے اور اہلِ بدت سے لڑیں گے دنیا دو حصوں میں تقسیم ہوگی ایک زہرہ کے لال کے لیے تیاری کرنے والے نیکیوں کو پھیلانے والے اور ایک برائیوں کو رواج دینے والے آج بھی دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے آج بھی ایسے ہے بلاخر یہ نیکیوں کو رواج دینے والے اتنے بڑھ جائیں گے اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ زہرہ کے لال پر حجت امام ہو جائیں گی اور پروردگار وہ اذنِ الٰہی صادر کرے گا کہ پھر دنیا زہرہ کے بیٹے کو کعبہ سے تلو ہوتا ہوا دیکھیں سلوات پڑھیں پر محمد وعالے اب یہ جو پانچ علامتیں ان کی تھوڑی تھوڑی تشریح کروں گا پھر آوں گا مسائب کی طرف ہے تھوڑا سا ایک معلوماتی سا انشاءاللہ یہ جو بھی آپ کے سامنے ایک ڈیٹا پیش کروں گا بہت ہی توجہ سے سنیے گا پانچ علامتیں میں نے بتائی ہیں پہلی علامت آسمان سے آواز مولا کے ظہور سے پہلے مولا کا ظہور محرم میں ہے لیکن ماہ رمضان میں شب جمع جو کہ تئیسویں رمضان کی شب بھی ہوگی یعنی ایسی شب جمع کہ ادھر شب جمع بھی ہے اور تئیسویں ماہ رمضان کی شب بھی ہے یعنی ایک خاص رات ہے وہی لیلت القدر والی رات ہے اسی رات آسمان سے آواز آئے گی بولے گا کون جبرائیل بولے گی اور آواز معصوم فرماتے ہیں ہر قوم و ملت کو سنائی جائے گی اور ہر کوئی اپنی زبان میں اس آواز کو سنے گا اور سمجھے گا ہر بندہ اس کی جو بھی زبان وہ اس آواز کو سنے گا بھی اور سمجھے گا اور آواز اتنی گونجدار ہوگی کہ سویا ہوا آدمی بیدار ہو جائے گا اور کھڑا ہوا آدمی خوف سے کانپتا ہوا بیٹھ جائے گا اور بیٹھا ہوا آدمی بے چینی سے کھڑا ہو جائے گا آواز ہے اب اس آواز کے اندر کیا کہا جائے گا میرا پانچ میں امام فرماتے ہیں کہ اس آواز میں جبرائیل دنیا کو کہے گا کہ آلِ محمد کا مہدی مکہ سے ظہور کرنے والا ہے اس کی آواز پر لبیک کا ہو کہتے ہیں کہ یہ آواز جب سنیں گے تو میرے پانچ میں مولا فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر خدا کی رحمت ہو جو یہ آواز سنیں عبرت حاصل کریں اور اس آواز دینے والے کو جواب دیں یعنی پھر مکہ کی طرف حرکت کرنا شروع کرتے ہیں کہتے ہیں اس آواز کا ہماری بی بیوں پر کتنا اثر ہوگا ہماری گھروں میں بیٹھی بی بیاں جو ہیں یہ جو مومنیں مومنات ہیں کہتے ہیں یہ اپنے بھائیوں اور شہروں کو گھروں سے نکالیں گی کہ جاؤ زہرہ کا لال بلا رہا ہے اب گھر میں تمہیں رہنے کا حق نہیں ہے اللہ مکبر اللہ مکبر اللہ مکبر اللہ مکبر اللہ مکبر اللہ مکبر اس آواز کے اندر بڑے پیغام ہیں ایک اور روایت میں ہے کہ آواز دینے والا ایک اور بات بھی کہے گا وہ کونسی بات ہے وہ کہے گا کہ جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کانا اور اس کے بعد کہے گا دنیا والو حق علی اور اس کے شیعوں کے ساتھ ہے یہ بھی آواز بلند ہوگی کہ ان آوازوں کو سن کر مومنین اور جو مہدی کے ماننے والے ناصرین ہیں ان کے چہرے خوشی سے مسررت سے چمکیں گے اور جو دشمن ہیں جو منافق ہیں ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اس آواز کی طرف توجہ رکھئے گا یہ بہت بڑی نشانی کہتے ہیں کہ جب یہ آواز آئے گی تو ایک دن کے بعد زنیم سے ابلیس کی آواز اٹھے گی اب ابلیس کی آواز یہی ہمارے یہودی میڈیا کی آواز یہ زمین سے یہی ہے نا میڈیا کہ جو اس آواز کا انکار کرے گی اور کہے گی حق علی کے ساتھ نہیں ہے فلانے کے ساتھ ہے علی کے دشمن کا نام لے گی یہ آواز ایک اہم ترین نشانی ہے کہ جس کو سن کر پوری دنیا سے مولا کے چہنے والے مکہ کی طرف روانہ ہو جائیں یہ ایک اہم ترین نشانی دوسری نشانی سفیانی کا خروج سفیانی کون ہے معصوم فرماتے ہیں شامات سے نکلے گا اب عائمہ کے زمانے میں جو شامات تھی اس میں سوریہ بھی ہے اردن بھی ہے فلسطین بھی ہے لبنان کا کچھ حصہ بھی ہے اس علاقے سے معصوم فرماتے ہیں کہ ایک ایسا خبیس آدمی خروج کرے گا اپنی فوج کے ساتھ کہ دنیا نے اس سے زیادہ پلید شخص دیکھا ہی نہیں ہے ہوگا ابو سفیان کی نسل سے اور بنی امیہ کی حکومت کو بپا کرنے کے لیے نکلے گا جس کا صرف اور صرف کام یہ ہوگا کہ مظلوموں کو پکڑ پکڑ کر مارے دنیا تشیعوں پہ حملے کرے گا اہلِ بہت کے چاہنے والوں کو مارے گا ایک شیعہ کے سر کی قیمت ہزار چاندی کے سکے رکھے گا یہ معلوم اور کہتے ہیں اتنے جرم کرے گا کہ عرشِ خدا بھی لرزے گا اس کے جرم سے ہر حرام کو حلال کرے گا جس شہر میں بھی داخل ہوگا قتل و غارت کا بزار کرم کرے گا عراق پر حملہ کرے گا عراق میں شیعوں کو قتل عام کرے گا ابھی عراقیوں پر بہت سار امتحان آنے ان کی مثال ان جیسی ہے جو اس سے پہلے بھی آئی تھے یہ دائش آئی تھی آپ نے دیکھا ہے ان کا بھی یہی کام تھا نہ بچوں پہ رحم کرتے تھے نہ خواتین پہ رحم کرتے تھے ہر محبِ عالم ہموں کو پکڑ پکڑ کی زبا کر رہی تھے یہ اسی کی لہرے ہیں یہ چھوٹی لہر تھی اس طرح کی بڑی بڑی لہرے آئیں گی بلاخر وہ کبھی نہ بھی آئے گا ان کے نمازوں کو نہ دیکھ ان کے سجدوں کو نہ دیکھ خوارے جی بھی آسے تھے اتنے سجدے کرتے تھے کہ سجدوں کے نشان تھے ان کے گھٹنوں پر اور ان کے چہرے پر لیکن اتنے ملعون تھے کہ علی کی محبت میں اگر کوئی خاتون گزری ہوتی اور حاملہ ہوتی تھی اس کا پیڑ بھی چاک کرتے تھے اور بچے کو نکال کے بھی زبا کرتے تھے ان کے عمل کو دیکھ یہ کتنے ملعون ہیں مولا علی نے کہا تھا ان ملعونوں کو صرف میں علی ہی قتل کر سکتا ہوں باقی دنیا ان کے سجدوں کو دیکھ کے پریشان ہو جائے بھئی اگر تو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو تیرے دل میں رحم ہونا چاہیے یہ کس خدا کی عبادت کر رہا ہے کہ جو تجھے بے رحمی پہ اکسا رہا ہے پتہ نہیں یہ کس شیطان کی عبادت کرتے ہیں یہ لوگ کہ جو اتنے بے رحم اب آپ دیکھا یہ جو اٹھی تھی دائش نسرت حسین کے چہنے والے حسینی آزاداروں نے ان کے ساتھ کیا کیا جس طرح ان ملعونوں کو فرنار کیا اس صفیانی کو بھی یمن سے ایک شیعہ اٹھے گا مولا کا چہنے والا جو یمن کی ملت کو بیدار کرے گا اور اس صفیانی سے ساری دنیا درے گی اگر نہیں ڈرے گا تو یہ علی کا شیر ہے جو نہیں ڈرے گا جہاں 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 صفیانی کا لشکر پہنچے گا یہ بھی پہنچے گا اور اسے شکست دے گا یہ ملعون کربلا کا محاصرہ کرے گا کہ کربلا میں قتل عام کرے اور مومن بچیوں کو کنیز کے طور پر لے یمنی پہنچیں گے یمن کے شیعہ پہنچیں گے اور ان ملعونوں کا کلان کما کریں گے اس لئے ہمارے آئمہ کہتے ہیں کہ ہمارے مہدی کے ظہور سے پہلے جتنے بھی پرچم اٹھیں سب سے بہتر پرچم یمن کا ہے کہ جو ہمارا پرچم ہے اور ہمارے مہدی کے ظہور کے لئے تیاری کر رہا ہوگا جب بھی تم وہ پرچم دیکھو تو اس کی مدد کو پہنچو چاہے تمہیں برپر گھسٹ کر جانا پڑے یمن پر ایک دن تشیعہ کا پرچم لے رہے گا البتہ یہ موجودہ یمن نہیں یہ ابھی پراثر سے گزر رہا ہے یہ زیدی شیعہ ہیں یہ وہ شیعہ نہیں ہیں یہ ہاتھ باندھ کے ابو حنیفہ کے فقہ پہ عمل کرنے والے زیدی شیعہ ہیں اور یہ امیر المومنین کو تیسر درجہ پہ مانتے ہیں یہ وہ شیعہ نہیں ہیں انہوں نے اخصہ اخصہ وہ شیعہ بننا ہے جس کا انتظار ہم کر رہے ہیں پھر جب وہ یہ وہ شیعہ بنیں گے تو یمن پوری دنیا میں نفس تشیعہ ہوگی بلکہ قلب شیعہ یمن ہوگا میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا جب مولا کا ظہور ہوگا تو یہ یمنی سردار اپنے ملت کو لے کر مولا کی خدمت میں حاضر ہوگا اور ان تین سو تیرہ ناصروں میں سے ایک یہ ہوگا تین سو تیرہ ملتیں تین سو تیرہ قائدین کے ساتھ جمع ہوگی تین نشانییں بیان ہوگی چوتھی نشانی خصفِ بیدا جب مولا مدینہ سے نکلیں گے مکہ کی طرف اپنے ظہور کے لیے سفیانی جو حجاز تک قابض ہوگا پانچ ملگوں پر اس کا قبضہ ہوگا وہ ایک لشکر بھیجے گا کہ مولا کو مکہ نہ پہنچنا دیے جائے راستے میں شہید کر دیا جائے اس کا لشکر بیدا نامی وادی پہ جب پہنچے گا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے ابھی بھی آپ حاجی حضرات عمرہ کرنے والے جانتے ہیں جیسے مدینہ سے مکہ نکلو راستے میں ایک وادی آتی ہے جیسے وادی جن بھی کہتے ہیں وادی بیدا وہاں کوئی بھی نہیں ٹھہرتا بڑی عجیب وادی ہے جب یہاں یہ پہنچے گا اس وقت آسمان سے جبرائیل کی آواز آئے گی اے بیدا خدا اور اس کے ولی کے دشمنوں کو نکل لے زمین پھٹے گی یہ ملومنوں کا لشکر زمین میں دھنس جائے گا اب دنیا جس جدید دور سے گزر رہی ہے آج کے دور پہ تو ہر چیز اب تو انسان لائیو دیکھ رہا ہے یہ بہت بڑی نشانی ہے جسے پوری دنیا دیکھے گی مولا کے ظہور کی یہ نشانیہ جو ہیں وہ محبان اہلِ بہت مہدی کے شیعوں کے دلوں کو گرمائیں گی ان کی امیدوں کو بڑھائیں گی کہ اب دیکھو نشانی آ رہی ہیں اب حالات بدر رہے ہیں وہ زمانہ آ رہا ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں آخری نشانی نفسِ زکیہ کی شہادت نفسِ زکیہ کون ہے یہ مولا کا سفیر ہے حسنی سید ہے امام اس جوان کو یہ ذمہ داری دیں گے اپنے ظہور سے پندرہ دن پہلے کہ جاؤ کعبہ میں جا کے میری آمد کا اعلان کرو اور میری نسرت کے لئے لوگوں کو پوکار ہو اب یہ مولا کا سفیر امام کے ظہور سے پندرہ دن پہلے خانہ کعبہ میں آئے گا حجیوں کا رش ہو کر آج جی عمرہ کرنے والے بہت عداد میں ہوں گے یہ وہاں جا کے کہے گا کہ میں مہدی زارہ کا سفیر ہوں اور ان کا یہ پیغام ہے کہ ہم آلِ محمد ہیں ہم عدنِ رسالت ہیں رسول کی رہلت سے لے کر اب تک ہمارا حق غصب ہوا ہے ہم ہیں جو دنیا پر حکومت کرنے کے حل آؤ ہماری مدد کرو آلِ محمد کی مدد کرو لیکن وہاں جو ظالم حاجی ہوں گے وہ جو مکہ والے وہ اس جوان کو وہی پکڑ کر بیت اللہ میں کہ جہاں مچھر کو مارنا حرام ہے وہاں رکن و مکان کے درمیان اسے زبا کر دیں گے کہ یہ جو نشانی ہے نفسِ ذکیہ کی شہادت یہ دلوں کو دہلا دے گی زمین پہ لرزہ دانی کر دے گی کہتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوگا پوری دنیا میں میرے مولا کے عاشق پوری دنیا میں مہدی کے ناصر سجدوں میں گر پڑیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں گر گڑائیں گے کہ پروردگارہ اب صبر نہیں ہوتا ہم تیار ہیں ہمیں اپنی جانوں کی مال کی اولاد کی کوئی فکر نہیں ہم سب کچھ تیری راہ میں فضا کرنے کے لئے تیار ہیں اب ہم ظالموں کو برداشت نہیں کر سکتے مظلوموں کے امام کو ظاہر کر تاکہ ان ظالموں سے انتقام لیں کہتے ہیں کہ جب یہ دعائیں کریں گے پھر دنیا دیکھے گی روزِ آشور محرم کو پندرہ دن اس شہادت کے بعد دنیا دیکھے گی ظاہرہ کا لال پیراہنِ رسول پہنے پرچہ میں رسول لیے ہوئے امامِ رسول سر پہ رکھے ہوئے رکن و مقام کے درمیان کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر ظاہر ہوگا اور دنیا کو بکار کے کہے گا اللہ اللہ فینا لا تخزلونا منصرونا ینصرهم اللہ اے دنیا والو ہماری مدد میں اللہ کو سامنے رکھو ہماری مدد کرو تاکہ خدا تمہاری مدد کرے گا سلوات پڑھے بار محمد وارم میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں صرف وہ جو اہم ہم نکتے آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ موضوع مکمل ہو جائے بہت ہی توجہ چاہوں گا توجہ سے انشاءاللہ ان تمام پوائنٹ پر اپنی توجہ رکھیں جب مولا ظہور کریں گے دنیا کو مدد کے لئے پکاریں گے تو پھر کیا ہوگا اب یہ ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں سوان ہے میں چاہتا ہوں مختصد سا جواب دے گا جب مولا پکاریں گے تو کہتے ہیں آسمان سی جبرائیل ہزاروں فرشتوں کی فوج کو لے کے زمین پہ اترے گا کہے گا فرزند زہرہ میں تیری سب سے پہلے بیعت کرتا سب سے پہلے جبرائیل بیعت کریں گے ارضی مخلوقات سے پہلے سماوی مخلوقات بیعت کریں گے اس کے بعد مولا کے وہ تین سو تیرہ ناصر مولا کے گرد حلقہ باندیں گے یہ تین سو تیرہ ناصر کیسے پہنچیں گے روایات میں ہے بادلوں پر سفر کرتے ہوئے آئیں اللہ اب پہلے زمانے میں جب ہم اس قسم کی روایات ہمارے علماء پڑھتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی موجزہ ہوگا نہیں میرے عزیز یہ دنیا کی ترقی کی طرف اشارہ تھا یہ جو ہمارے باز خدیب کہتے ہیں دنیا پیچھے کی طرف چلی جائے گی تلواروں کا زمانہ آ جائے گا ساری دنیا تباہ جائے گی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ سب افثانے ہیں سب جھوٹ ہے احادیث یہ کہتے ہیں وہ بہت ترقی والا دور ہے کہ مہدی کے ناصر بادلوں پر سفر کرتے ہوئے آئیں گے آج بھی بچے کو پتا ہے بادلوں پر سفر کرنے سے کیا مراد حتیٰ کہ روایات میں آئے کہ چاند لحظوں میں مہدی کے پاس اس کے ناصر پہنچیں گے پہلے لوگ سمجھتے تھے یہ موجزہ ہے نہیں یہ علم کی ترقی کا دور ہے اب آپ خود بتائیں مجھے آج سے سو سال پہلے یہی مکہ جانے کے لیے دو تین سال لگتے تھے باپ گھر سے نکلتا تھا بچہ ماں کے پیڑ میں ہوتا تھا جب واپس آتا تھا تو بچہ کھیل رہا ہوتا تھا باپ پوچھتا تھا کہ یہ کس کا بچہ ہے وہ کہتی تھی یہ تیرہ ہی بچہ ہے اتنے ٹائم لگ جاتا تھا لوگ پیدل جاتے تھے گھوڑوں گدوں پر جاتے تھے لیکن دنیا نے ترقی کی سالوں کا سفر مہینوں میں بدلا ہے اور مہینوں کا سفر دنوں میں بدلا اور دنوں کا سفر اب گھنٹوں میں آج وہی تین سال کا سفر ڈھائی تین گھنٹے میں بدل گیا ہے اب کیا آپ سمجھتے ہیں کچھ عرصہ اور گزرنے دیں یہ ڈھائی تین گھنٹے ڈھائی تین منٹ میں نہیں بدل سکتے اور پھر یہ ڈھائی تین منٹ ڈھائی تین سیکنڈ میں نہیں بدل سکتے یہ علم کی ترقی کا دور ہے کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم پیچھے کی طرف جائیں گے بلکہ روایت کہتی ہیں کہ اس زمانے میں مہدی ظہور کریں گے کہ مشرف کا مومن مغرب والے کو دیکھتا ہوگا آج ہم دیکھ رہے ہیں بلکہ روایت اور بھی آپ کے خدمت میں وہ جو موبائل بہت زیادہ یوز کرتے ہیں ان کے لیے کہ فرماتے ہیں روایات کے اندر معصوم اب معصوم نے یہ تو نہیں کیا نہ تھا موبائل لیکن معصوم اپنے زمانے کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا مہدی اس زمانے میں آئے گا جب بات کرے گا لوگوں کے ہاتھوں پر اس کا پیغام ظاہر ہو جائے گا سلوات پڑھے بار محمد و آل محمد علم کی ترقی کا زمان ہے اور مولا آئیں گے اس ترقی کو اور بڑھائیں گے مولا کے یہ تین سو تیرہ ناصر مولا کی گلد حلقہ باندیں گے امام ان سے بہت سارے اہدوں پر مانیں گے میں اس میں نہیں جاتا بہت تولانی ہیں صرف ایک نکتے کی طرف اشارہ کروں گا امام کہیں گے کہ دیکھو پوری دنیا کی حکومت تمہارے قدموں میں آنے والی ہے اے میرے ناصروں چونکہ انہوں نے حاکم بننا ہے نا جب مشرح سے مغرب تک زارہ کا لال حاکم بنے گا تو یہ سارے گورنر ہوں گے دنیا کے امام ان سے اہد و بیمان لیں گے اور ایک اہد و بیمان میں ایک نکتہ ہی ہوگا کہ میری بات سنو تمہارے گھروں میں سونے چاندی کی ڈھیر نہ لگیں اپنے گھروں میں آناج کی ڈھیر نہیں لگانے صرف خلق خدا کی خدمت کرنی ہے اللہ یہ ان سے اہد و بیمان لیں گے اب جب تین سو تیرہ ناصر اپنی بیعت کر لیں گے اس کے بعد روایات میں ہے کہ مکہ کے دس ہزار جوان جو بیعت اللہ میں اس وقت موجود ہوں گے وہ آگے بڑھیں گے اور زہرہ کے لال پر کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے دس ہزار جوان اب آپ مجھے خود بتائیں جب مکہ میں دس ہزار جوان ہیں تو پھر کوفہ میں کتنے ہیں پھر شام میں کتنے ہیں پھر ایران میں کتنے ہیں دنیا میں کتنے ہیں پوری دنیا میں جگہ جگہ پہ مولا کا اس طرح کیسے انتظار ہوگا اس طرح دنیا تبدیل ہوگی جگہ جگہ مولا کے ناصر پیدا ہوں گے خود مکہ کے اندر دس ہزار جوان مکہ جیسے شہر کہ جو مولا کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور امام انہیں کہے گا کہ مکہ کو ظالموں کے شر سے پاک ہوگا مکہ پاک ہوگا مدینہ پاک ہوگا اب پوری دنیا سے ناصر آ رہے ہیں یہ لشکر جو ہزاروں میں تھا لاکھوں میں تبدیل ہوگا کروڑوں میں تبدیل ہوگا امام عراق کی طرح بڑھیں گے صفیانی کے فتنے کا خاتمہ ہوگا مولا عراق میں داخل ہوں گے عراق کو آزاد کرائیں گے اور کوفہ میں داخل ہوں گے اور کوفہ کی مسجد میں بیٹھ کر دنیا کے فیصلے کریں گے کوفہ پوری زمین کا دار الخلافہ بنے گا جس طرح علی کے دور میں کوفہ دار الخلافہ تھا علی کے بیٹے مہدی کے دور میں بھی کوفہ ہی دار الخلافہ ہوگا اور مسجد کوفہ میں بیٹھ کے مولا دنیا کے فیصلے سادر کریں گے اب امام صفیانی کا فتنہ ختم کرنے کے بعد بہت ہی مخصر کرتا ہوں آگے بڑھتا ہوں اب امام بیت المقدس کی طرف بڑھیں گے اس کو یہودیوں سے عزاد کرائیں گے کل ہی شاید میں نے پرسوں کہا ہے کہ اس بیت المقدس کو مہدی نے عزاد کرانا ہے لہذا یوم القدس میں ان کا نام لیا کریں جس نے عزاد کرانا ہے ورنہ یہ سنونی رہست کے پاس ہی ہے اب امام جب بڑھیں گے دنیا یہودیت مسیحیت پوری طاقت کے ساتھ سامنے آئے گی لیکن مولا اور ان کے ناصر آسانی سے ان کو شکست دیں گے اور بیت المقدس میں داخل ہوں گے بڑی تعداد میں یہ یہودی مارے جائیں گے یہ ظالم مارے جائیں گے اب ہماری شیعہ سننی روایات سب یہی بیان کر رہی ہیں کہ جب زہرہ کلال بیت المقدس میں داخل ہوں گے وقت نماز ہوگا صفے لگ جائیں گی اب جب صفے لگیں گی تو دنیا کا عجیب اندر دیکھے گی آسمان چہارم سے مریم کا بیٹا زمین پہ اترے گا آسمان چہارم سے اور امام کہیں گے اے اس ابن مریم آپ پیغمبر ہیں صحب کتاب ہیں صحب شریعت ہیں آگے بڑھیں امامت کروائیں ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو وہ کہیں گے اے زہرہ کلال تیرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تو اترا ہو شیعہ سننی روایات اٹھا دیں سب کہتے ہیں یہ تو صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کیفان تم اے مسلمانوں تم کیا محسوس کرتے ہو اِذَا نُزِلَ فِيْكُمْ اِبْنِ مریم ایک زمانہ آنے والا ہے کہ تمہارے درمیان ابن مریم اتریں گے لیکن جماعت میرا بیٹا کروائے ایک زمانہ آنے والا ہے سلوات پڑھنے گا محمد ہے انشاءاللہ اسی موضوع کو آئندہ روام میں آگے بڑھاؤں گا بہت سابقا وقت لے لیا لیکن ارز کیا ہے کہ یہ سارے ناصر جو ہے مولا کے یہ اسی صفحے اعزا سے ہی سامنے آئے یہ حسین ہے جو مدد کریں گے ناصر بنا بنا کے ازاداری سے مہدی کو دے ازاداری ہے جو مہدی کے ناصروں کو تیار کر دی اس کے اندر وہ سارے اعلیٰ ترین کرداد ہیں آپ دور کیا جاتے ہیں آپ سید اور شہدہ کے گرد جو مائیں تھی ان کو دیکھ لیں کبھی ایسی دنیا نے مائیں دیکھی ہیں مائیں تو اگر کہیں خطرہ ہو بچے کو باندھ لیتی ہے لیکن یہ کیسی مائیں ہیں کہ جو رات کو شبِ آشور اپنے بچوں کو کہہ رہی ہیں کہ بیٹا کل تونے علی اکبر سے پہلے حسین پہ قربان ہونا ہے دنیا نے ایسی مائیں دیکھی ہیں اور حجیب بات ہے میں ان مائوں کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں کہ جب تک کسی کا بیٹا شہید نہیں ہوتا تھا بے چین رہتی تھی اور بیٹے کو بار بار کہتی تھی تو ابھی تک زندہ ہے اور جب شہید ہوتا تھا تو اس کے چہرے پہ اتمنان آتا تھا ان مائوں میں سے ایک وہ ماں ہے جس نے اپنی پوری نسل عون و محمد حسین پر صدقہ کر دی آج میں ان کو پرسا دینا چاہتا ہوں بی 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 شبِ آشور عون و محمد کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے ہاتھوں سے ان کے بالوں میں کنگی دیری اور کہہ رہی ہے وہ میرے علی کے شیرو تم علی کے نواسے ہو جعفرِ تیار کے پوتے ہو کل علی اکبر سے پہلے جانا اور میرے بھائی پہ قربان ہونا اور شاہد ایک عجیب وسیعت کر رہی ہے بی بی کہہ رہی ہے میرے شیر بچوں ہو سکتا ہے لڑتے لڑتے تم فراد تک پہن جاؤ لیکن فراد پہن جاؤ پانی نہیں پینا کیونکہ تمہارے ماموں کے بچے پہ آسے ہیں علی اصدر پہ آسے ہیں سکینہ پہ آسی ہے عجر قحمد اللہ عاشور شروع ہوئی اصحاب کی قربانیاں شروع ہوئی بی بی نے اون محمد کو دیکھا کہا اونو محمد تم ابھی تک زندہ ہو ابھی تک زندہ ہو کہنے لگے اممہ جان جب بھی ماموں کے پاس جاتے ہیں ہمیں دیکھ کر اونہ شروع کر دیتے ہیں کہتے ہیں میں کیسے تمہیں مقتل جانے کی اجازت ہوں تم میری بہن زینب کی نشانیاں ہو اب بی بی نے جب دیکھا نا کہ زہر بھی ڈھل رہی ہے بھائی عباس کو بلایا کہا عباس کو بلاو عباس آتے ہیں جی آقا زہدی عباس نے کبھی بھی بہن نہیں کہا ہمیشہ بی بی کو یہی کہا آقا زہدی بی بی زینب کے دل میں یہ حسرت تھی کہ عباس کبھی مجھے بہن نہیں کیسے عباس کہے عمل بنین نے درسی یہی عباس کو دیا تھا یہی سکھایا تھا کہتے ہیں جب عباس چھوٹے سے تھے تو یہ تو کہتے تھے عباس کو بھائی ہمارا بھائی تو جب عباس کہتے تھے بھائی عمل بنین کہتے تھے نہیں یہ تمہارے بھائی نہیں ہیں کہتے تھے کیوں یہ سیدہ کے بیٹے ہیں یہ زہرہ کے بیٹے ہیں اور میں کنیز ہوں تو کنیز زیادہ ہے تو نے صرف انہیں آقا کہنا ہے آتے ہیں کہتے ہیں جی آقا زہدی عجرکم اللہ بی بی نے کہا عباس حسین سے کہو کہ زینب یہ کہہ رہی ہے کہ تجھے میرے حق کا واسطہ میرے بچوں کو مقتل کی طرح روانہ کر عجرکم اللہ عجرکم اللہ سیدہ شہدہ آتے ہیں کہتے ہیں زینب بہن مجھے یہ بتا آیا عبداللہ راضی ہے کہنے لگی میں جب اجازت لے کے آئی تھی اسی نے تو میرے ساتھ روانہ کیا تھا کہ میں بیمار ہوں ورنہ میں بھی جاتا لیکن جب میرے تیرے بھائی پر کوئی مشکل وقت آئے میرے بچوں کو قربان کر دینا عجرکم اللہ اب مولا نے یہ دونوں بچے تھے ایک بچے کو جنابِ حباس نے اٹھا کے گھوڑے پہ ساوار کیا ایک بچے کو مولا نے اٹھایا اور گھوڑے پہ ساوار کیا عمریں کتنی چھیں اب دونوں بھائی آپس میں بات کرنے لگے کہنے لگے ایک نے کہا میں بائیں طرف سے حملہ کرتا ہوں تو دائیں طرف سے حملہ کر اور مرکزِ لشکر میں ہم اکٹھے ہو جائیں گے جہاں عمر سعید کا خیمہ لگا ہوا ہے اور اس ملون کو مامو کے دشمن کو مل کے ماریں گے اب علی کے شیروں نے لڑنا شروع کر دیا بچے تھے لیکن شیر تو علی کے تھے پتہ نہیں کتنے سوار اور پیادہ مارے چلتے چلتے بلاخر دونوں بھائی مرکز پہنچ گئے جب مرکز پہنچے تو عمر سعید نے کہا یہ علی کے شیر ہیں کن سے لڑ رہے ہو مل کے حملہ کرو اب ملونوں نے مل کر حملہ کرنا شروع کر دیا ایک ملون نے چھپ کے گرز مارا ایک بچہ زمین پہ آیا اور ایک نے تلوار کا ایسا وار کیا دوسرا بھی زمین پہ آ گیا جب دونوں زمین پہ آتے ہیں ایک تو فوراں ہی روپرواز کر گئی لیکن ایک میں تھوڑی سی رمک تھی گرتے ہوئے پکارا مامو ہماری مدد کو آئے حجر حکم اللہ اب سید و شہدہ ٹڑپ کر پہنچے وہ جو زندہ تھا اس کے سر کو اپنی گود میں رکھا کہنے لگا مامو ہماری مان کو ہمارا آخری سلام دے دینا حجر حکم اللہ ہماری مان کو ہمارا سلام دے دینا اور ہماری مان کو بتانا ہم فراد گئے تھے لیکن آپ کی وسیعت بھی یاد تھی ہم نے پانی نہیں بیا حجر حکم اللہ حجر حکم اللہ ان دونوں لاشوں کو سید شہدہ نے اٹھایا لے آئے خیمہ گاہ میں بی بیوں نے جب دیکھا بی بیوں کا ماتم شروع ہو گیا لیکن زینب نظر نہیں آ رہی تھی زینب نہیں آئی دونوں کے لاشوں پہ حجر حکم اللہ مولا نے کہا فضا زینب بہن کہا ہے اس سے بلاؤ تو سہی اپنے بچوں سے ودا کرے اب بی بی زینب آتی ہے ہمارے بزرگ علماء پڑھتے ہیں بی بی زینب آتی ہے روئی نہیں بچوں کی لاشوں کو دیکھ آکے خاموشی سے دونوں لاشوں کے درمیان بیٹھ گئی ایک ہاتھ اون کے سینے پہ رکھا ایک محمد کے سینے پہ اور کہا اونو محمد میرا بھائی حسین تنہا ہے اب میرا کوئی بھی نہیں رہا جسے بھائی پر صدقہ کرو حجر حکم اللہ یعنی روئی بھی ہیں تو بھائی کے لئے رو رہی ہیں بچوں کے لئے نہیں روئی بی بی میں مقصر کرتا ہوں گیارہ محرم تک لاشیں آتی رہیں پورا دن گزر گیا گیارہ محرم کہ جب چان چڑھا جب اسیری کا آیا اسیری کا ٹائم آیا بی بی کسی کی لاش پہ نہیں گئی صرف سید و شہدہ کی لاش پہ گئی ہر بی بی اپنے اپنے پیارے کی لاش پہ جا رہی ہے لیکن زینب اگر گئی ہے تو حسین کی لاش پہ گئی ہے اونو محمد کی لاش پہ پھر بھی نہیں گئی جب ظالموں نے سوار کیا ناکہ پر اب ناکہ چونکہ بلند ہوتی ہے اس پہ جب سوار ہوئی نا بی بی اور مقتل کی طرف نگاہ پڑی تو دو چھوٹے چھوٹے جب لاشیں دیکھے دور سے اور جب بی بی جانے لگی تو بس لاشوں کو دیکھ کر اتنا کہا اونو محمد تمہاری ماں جا رہی ہے خدا حافظ عجرکو من اللہ بی بی نہیں روئی زینب نہیں روئی یہ زینب کا سبر دیکھیں بی بی کوفہ جاتی ہیں کوفہ کے بازار ہیں بلاخر اس جگہ پہ گئی جہاں ایک زمانے میں بابا علی رہتے تھے مولا کے گھر کے سامنے سے جب یہ کافلہ گزرتا ہے نا عصیروں کا تو وہاں رکھ کر مولا سے یوں توصل کیا بی بی نے کہ بابا علی آپ کا حسین مارا گیا بابا علی آپ کا عباس مارا گیا بابا علی اکبر مارے گئے سب شہیدوں کا نام لیا لیکن اونو محمد کا نام نہیں لیا زینب نے حجرکو من اللہ شام چلے گئیں بی بی بلاخر وہ وقت آ گیا قیدوں کی رہائی جب قیدوں سے رہائی ہوئی تو بی بیوں نے سر مانگے تھے کہ ہمارے ہم اپنے عزیزوں کے سر ہمیں ایک دفعہ دکھا دو ہم جی بھر کر رو لیں ظالموں نے سر لانے شروع کر دیئے سر آ رہے ہیں ایک چھوٹا سا سر پہلے لایا گیا جسے رباب نے اپنی جھولی میں لی ایک سر ظالم نیزے پہ نہیں لائے سر ہمیشہ نیزے پہ سوار ہوتے تھے ایک سر کو تھیلے میں لے کے آئے پوچھا یہ کس کا سر ہے کہنے لگا یہ ابباز کا سر ہے ظالموں اتنے گرز مارے ہیں سر پہ عجرکو من اللہ عجرکو من اللہ سر آ رہے ہیں ایک سر تو ایسا آیا کہ ساری بیبیاں کھڑی ہوگی ہلکا باندھ لیا واہ حسینہ واہ حسینہ زینب نے آگے بڑھ کر اس سر کو لیا آئے میرے ماں جائے حسین کا سر ہے مجھے دے دو عجرکو من اللہ سر لاتے رہے پھر وہ دو سر بھی آگے دو سر لے کے آیا کہنے لگا ان کی وارثہ کون ہے اب سب زینب کو دیکھ رہی ہیں بیبی زمین کی طرف دیکھ رہی ہیں کچھ نہیں بولتی سر لانے والے نے کہا یہ دو سر کس کے ہیں اس کی کوئی وارثہ ہے یا وہ وہیں آگ میں جل کے مر تو نہیں گئی فضہ بولی کہنے لگی اے ظالم یہ سر ہمیں دے دو یہ میری آقا زادی زینب کے بچوں کے سر ہے فضہ نے دونوں سر لیے بیبی کے پاس لائیں کہا بیبی آپ کے بچوں کے سر ہیں ایک طرح دیکھ تو لیں زینب نے فضہ کو دیکھا بڑی زخمی انداز سے دیکھا کہا فضہ تو نہیں جانتی میں علی کی بیٹی ہوں جب ایک دفعہ صدقہ کر دیا بھائی کو عجرکم اللہ جب ایک دفعہ میں نے صدقہ کر دیا عجرکم اللہ نہیں روئی زینب وہ اپسی جب کافرے آئے اسی جگہ پہ آئے اربائین کے مقام پر جب پہنچے شہدہ کربلا کی قبروں پہ بی بی ہر قبر پہ جا رہی ہے رو رہی ہے نہیں گئی تو اونو محمد کی قبر پہ نہیں تین دن بی بی وہاں رہی ہے نہیں وہاں سے جب چل پڑے بی بی مدینہ پہنچتی ہے جب مدینہ پہنچی ہے تو جب نانے کے حرم کو دیکھا پورا مدینہ جمع ہوا تھا اسیرہوں کا کافلہ جب پہنچا نا پورا مدینہ سب رو رہے تھے بی بی جب نانے کے حرم کو دیکھتی ہے تو بے اختیار بی بی نے رونا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا نانا جب یہ ظالم آپ کے حسین کو زبا کر رہے تھے میں ستر قدم پر کھڑی دیکھ رہی تھی اور رو رہی ہیں نہیں ذکر کیا تو اونو محمد کا ذکر نہیں کیا محلہ بنی حاشم پہنچ گئی گریہ شروع ہو گیا ازاداری شروع ہو گئی ازاداری ہو رہی ہے آخر میں عبداللہ بن جعفر پیغام بھیجتے ہیں کہ زینب کو کہو گھر آئے اللہ اکبر بڑا سخت امدھیان دا بی بی کا اب بی بی جو ہے وہ برکہ لیتی ہیں چادر لیتی ہیں جب گھر داخل ہوتی ہے نا عبداللہ گھر میں نہیں تھے گھر میں داخل ہوئی نا تو سہن میں وہ دو چھوٹے چھوٹے جاں نماز لٹکے ہوئے دیکھے اب بی بی تنہاں تھی جب دو جاں نمازوں کو دیکھا اب زینب سے صبر نہیں ہوا دونوں جاں نمازوں کو کھینچا سینے سے لگا لیا کہاو نو محمد تمہارے بغیر اس گھر میں زینب کیسے رہے تمہاری ماں اب زندہ رہنے کے قابل نہیں اب ماں کا دامن صبر اس نے اب چھوٹے ہاتھ اپنے سر پہ بھاندے عبداللہ مجھے دیکھو میں زینب ہوں عبداللہ ہم برباد ہو گئے ہم مارے گئے ہم لٹ گئے عجرک عمر اللہ عبداللہ نے پتہ نہیں کیا دیکھا ایک دم زمین پہ گر گئے پھر کھڑے ہوتے ہیں پھر زمین پہ گرتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں زینب کہنے لگی عبداللہ کیا ہوا عونو محمد کی موت کا غم ہے کہنے لگا نہیں زینب عونو محمد تو میں نے خود ترے حوالے کیے ہیں میری اپنی جان بھی حسین پر قربان لیکن جو تنہیں ہاتھ سر پہ باندھے ہوئے ہیں تیری کلائیوں پہ یہ نشان کیسے ہیں عجرک عمر اللہ عجرک عمر اللہ علی کی بیٹی تیرے ہاتھوں اور بازوں پہ یہ نشان کیسے ہیں مجھے ان کے بارے میں بتا عبدی پی تڑب کے کہنے لگی عبداللہ تجھے کیا بتاؤں علی کی بیٹیاں کوفہ شام کے بازہ ہاتھوں میں بدی ہوئی رسیاں ظالموں کے تازی آنے اللہ لعنت اللہ رزالی